جب جب صفیر نکال دیتے ہیں ارے نہ نکالو رسول اللہ کے نام پہ صفیر کو لیکن میگائی تو اب ہوگی غربت تو اب آئے گی عزت جدو نلات ہوگی کیوں جس ملک میں رسول اللہ کی عزت نہیں اس میں کسی کی عزت نہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاتم کاش ہو صفیر کو نکال دیتے ہیں ارے ایسا ملیوں میں ایسے مسلمان موجود تھے وہ کہہ رہے تھے ہم اپنی جائرہ دے بھی رہاں کریں گے اور اب فرحانس کے ساری دولت فاصی کریں گے اور رسول اللہ کی جو بے انپکی کری ہے اس کا احتجاج کرو مارنے کا نہیں کہہ رہے تھے ملک بدر کرنے کا کہہ رہے تھے نہ صفیر نکلا نہ اپنی جگہ اب انہوں نے غور نہیں کرنا آپ کو اور میں نے غور کو نصیب دینا سا غور کرنا ہے کہ جو ناموں سے بھی سازت پہ کھڑا ہونا تم ان کے شانہ پر شانہ نہیں کھڑے ہو سکینا کم سے کم انہیں بھورا بھی نہ ہو رسول اللہ نراض ہو گئے نہ خدا کی قسم یہ مرنائے کچھ بھی نہیں بچے بیٹھ بیٹھ کے لیے گولانا نہیں ہوگا تو آپ جنگ اس سے کرو ارے اللہ سے کرو وہ خالی وہ مالی وہ آزلی وہ آبدی وہ ہائی وہ قیوں اس سے پھنگا لے کہ کوئی جی سکتا ہے جی سکتا سوال ہی نہیں پھیل ہوگا پوری کائنات اللہ نے حضور کے سن سے تو بنائی جب حضور کی انصد نہیں ناموز میں پاس آئی نہیں تو پھر کچھ بھی نہیں اگر آپ نے اپنی روزیوں میں برکت کر دیئے حضور کی ناموز کی پاس آئی کریں ارے رسول ہے بھی تو کیسے تمام انبیاء کو جو فضائل ملے جو مناقل ملے جو فضیلت ملی مقام ملا مردہ ملا حیثیت ملی خوشحالی ملی کانیابی ملی تمام انبیاء کے فضائل کو محصف کو محمد کو خوبیوں کو انا مان کو انا یاد کو تدردیار کو موجنات کو جس گلدہ سے میں زمان کر دیئے جائے اس گلدہ سے گنا اس گلدہ سے گنا مامنا کلائے عبداللہ کا نورے میں مکہ کا قرر یقین سنورے کائنا شاہ فائر وزے مہجر وجہ تقلی کے کائنا اب سنور حسول سید الانبیاء سید الانبیاء امام المزاہدی امام المبلگی وعالہ آلی کمالی نبالی اتائی تلائی پیانی شانی قرآنی محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم ملبر معدر محضر معزز عدد علاق عمل اللہ اتائی ونبی جسم آدم دخل شیش کی معرف نوکہ چوش تبلیق ابراہیم کا ملوکہ توی اسماعیل کی رزا اسحاق کی رزا اسماعیل یوسف کا حسول موسیٰ کا جلال عالو جمال یا عقوب کی تشریف ورزا تاوت کی عمار ایو کا سبر یونوز کی اداد یوسف انجام تانیہ کی محبت لیاس کا وقال اور عیسیٰ کی پاکی سلیمان کی سیاہر محبت محبت یوسف محبت لیاسر حق ہے مسلمان ہونے کے لاتے تو آپ میری خوش نسیری کہ اتنے بڑے 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 ضرور نوجوان میری بات ستے ہیں تو میں کیوں نہ اپنی بات کا فائدہ اٹھالوں ایک پیغام دے دوں آپ نے بہت سارے اپنی چہیدوں کو ووٹ دے دیا نا اب رضو اللہ کی ناموز کے خاتر جتنے ہیلیکشن ہو آپ نے مسلمان ہونے کا حضہ کرنا ہے ووٹ ڈالنا ہے نا تو تی ایل پی کو ڈالنا ہے تی ایل پی کو ڈالنا ہے تی ایل پی کو ڈالنا ہے ایل شاہد دالے لینا ارے ساری ساری وفادادیاں پی جنا کر لینا چھوٹا سار سے وفادادی جس میں ایک بار اب آپ یہ کہو گے مولی تو پہلے بھی سمجلوں میں ہیں ارے وہ مولی جو پہلے سے سمجلوں میں تھے ان کے ہوتے ہوئے لو میرے نبی کی خواہ کے بڑے اگر ہوتا رب بھئی خدا کی قسم میرا پشتار کہتا ہے اگر خواہ دے ان اس بھی جیسا ایل پی سمجلوں میں ہوتا مجال نہیں تھی ارے پاکستانی پاکستانی کسی تجھ پر بھولتی مجال نہیں تھی کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شاعر میں کوئی اوپ بھولی کہتے تھے دوستوں بھی کہتے تھے مجال نہیں تھی کاش کاش اس سمجلوں میں اسے بول بھی چلے ہیں اور افسوس کمیٹی والوں کے پورا نہ ماننا مسجد بھنی کسی ہیں رسول اللہ کے دن کے لیے وہاں مولی صاحب تو ہارے ایمان صاحب اگر رسول اللہ کی بعد لنبر پہ کھڑ دے تو کچھ دو چار مول گئی دو چار گھڑے کمیٹی میں چاہتے ہیں مول دے یار نماز پڑھانے کا کہاں میں کیا سیاست سے پڑھ لئے ہیں ارے آگے تمہیں اللہ نے توفیقی مجلد کی خدمت کرو جہاں سے دین چڑھنا ہے تو ہی تم تالے لگا لوں ایمان صاحبوں کو نکال لیا ایمان صاحبوں کو نکال لیا وہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زہاد کا اعلان کرتے لے ماہیں اپنے پڑھتے